ڈایٹ لگانے والے لوگ ہیں اور خلداری کے سرٹیفکیٹ پسیم کرنے والے لوگ ہیں ہم نے تو یہ ہمیشہ سے مخالبت کیا ہے اب آپ بھی اس کی ذات میں آرہے ہیں تو ویلکل پوڈا سٹریٹرز کلپ ہم آپ کو کوش آمدیت کہتے ہیں خلداروں کے بلک میں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زاتی طور پر خلداروں کے بلک میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھے خلدار کہتا ہے تو سو دفا کریں میرے لئے پخر کی بات ہے ہاں اگر کوئی پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ درا مشکوک ہیں کیونکہ پھر پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنی تھی نا پتہ نا آپ تو تو مسلم لیگ کے اندر بھی جو گروت بنے تھے قیدی آزم کے نام پہ پتہ نا آپ کس طرح بنتے ہیں برادم آئیے ہو سر پر خادصہ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی پیٹریوٹ کہتا ہے تو پھر آپ مشکوک ہو جاتے ہیں ہاں کوئی خددار کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یار یہ بندہ جو بندہ یہ اس راستے میں چل رہا ہے جس پہ فاطمہ جناہ چلی تھی سب سے پہلے اس بلک میں مادرہ ملدت مودرمہ فاطمہ جناہ کو جنل ایو خانے کہا یہ انڈیا لیجنڈ ہے اور کہا کہ یہ غدار ہے اس لیے آج کے پاکستان میں جب کسی سیاستان کو غدار کہا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے اس پہ اتراز نہیں کرنا چاہیے خوشی کے ساتھ کہے کہ ہاں میں غدار ہوا آؤ مجھے گرفتار ہو آؤ میرے کا مقدمہ چھواؤ لیکن اگر کوئی اس پہ آٹیکل سکس کو اپروگیٹ کرنے کا انزام ہے تو اس پہ مقدمہ ضرور چلنا چاہیے اس کو کنوٹ کیا گیا تو اس کو صدا بھی ملنی چاہیے تو یہ شایف شاہین صاحب نے یہ میری اس بات سے تطاق کریں گے انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے آپ کو ڈیفائن کر دیا کہ آئین کی خلاف برزی ایک اور چیز ہے